بہت پیارا بہت ناسوال عمل ہے سب بہنیں بھی کر سکتے ہیں بھائی لوگ بھی کر سکتے ہیں اپنی بہنیں اپنے ہسپرنٹ کے لئے کر سکتے ہیں شوہروں کے لئے کر سکتے ہیں اور بھائی اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں جائز کام کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو حکمیں اللہ سے اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کی ان کو خوائش ہے کہ توبہ ناؤزویلہ کوئی انہوں نے غلط نہ کیا ہو یا کوئی حرام کام نہ کیا ہو تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت لازوال ہے اس کی قدر جانئے گا وہ لوگ اس عمل سے یا اس وظیفے سے دور رہے جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے اگر یہ عمل آپ طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کوئی دوست احباب کوئی پیارا آپ سے دور جا چکا ہے وہ فوراں حاضر ہوگا اگر کسی کے میاں ہے یا ہزبڑ ہے یا شوہر ہے وہ ناراض ہوگے فوراں حاضر ہو جائیں گے اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کوئی والد ہے والدہ ہے وہ آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ بھی حاضر ہو جائیں گے لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے یہ وظیفہ کیا ایک دلوار کی طرح اتنی تیزی سے کام کرتا ہے اتنی اس کی طاقت ہے اگر آپ طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس سے بڑا میرے نصیب کوئی وظیفہ نہیں ہے چلیں آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگیں وہ وظیفے کی کرنے کے بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفے کو اتنا آسان اور اتنا ازینا تو ہوا مطلب کے لئے اگر طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان برمتشن ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے اگر وہ آج میں تسخیریں جو ہیں پیاروں کا ہمار بتائیں لگوں کہ اپنے پیاروں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں کسی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت سنگ دلی یا بہت زیادہ مطلب کی بہت بہت برا بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت بہت برا سلوک کرتا ہے یا آپ کی وہ بات اپنے پہلے کوئی چیتھا ہے اور ایک دن سے اپنا روح بدلیا یا وہ آپ سے نفرت کرنے لگائی یا آپ کی اسی کوئی بات اس کو بری لگیا یا آپ اس کے دل سے یہ بات نکلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور غلط کام کے لیے یہ عمل نہیں کریں حرام مقصد کے لیے میں آپ کو پہلے کہوں گی اس کے جو پھر نقصان ہوگا اس کے ذمہ دارا آپ خود ہوگی اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر طریقے سے عمل کریں طریقہ عمل یہ ہے جمعے رات والے دن آپ نے یہ مشروع کرنا ہے سب سے پہلے افل غسل کیجئے گا غسل کے بعد بھی غسل کیجئے گا ایک پیانا پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکے بھلا ملانے اور عمل کو اثر کے وقت خانہ کا برک بیٹھ کر آنکھیں آپ نے بند کرنی ہیں اپنے پیاروں کا آپ نے تصور کرنا ہے جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے ذہن کو صرف اپنے اس وصیفی کی طرف رکھیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمت اللہ سمت اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشیب کے ساتھ اللہ سمت آپ پڑھیں گے اس کے بعد پانی کے پر آپ دم کریں گے پانی کے پر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں آپ نہیں پینا ہے وہ پانی انشاءاللہ ایک دن میں ہی اگر آپ کی لگن سچی ہے وہ مطلوب جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس پیارے کو بلانا چاہتے ہیں وہ حاضر ہو جائے ایک دن میں الحمدللہ اس کی اتنی پاور ہے ایک دن میں حاضر نہ ہو تو یہ عمل تین دن کرنا ہے ناغانی ہونے دینا ٹائم کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دن تو چلو کوئی نہیں دن تو آپ جمعیرات کو شروع کر دیں شروعات ہو جائیں باقی آپ ناغانی کریں گے تین دن سے سات دن تک کئی عمل ہے اور سات دن میں تین دن میں حاضر ہوگا چار دن میں پان دن میں سات دن میں انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا اگر آپ کی سچی لگن ہے اس بھرد کو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو بلکل سات پڑھ کے آپ نے یہ بھرد کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کا جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو الحمدللہ مل جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا کام کرتا ہے الحمدلللہ اللہ کی کلام میں اتنی طاقت ہے اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم عزمائیں گے تو توبہ ناؤس میل ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کی کلام کو پکار نہ لے جائے یہ گناہ بلکہ آپ تو اقل رکھ کے مضبوط ہی عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ کوئی بہن ہے اس کے شوہر ناراض ہیں وہ بھی کر سکتی ہے کوئی بھائی ہے اس کی بیوی ناراض ہے وہ بھی تو اقل مضبوط رکھیں میرا کام ہے آپ تک علم پنچانا تو اقل مضبوط اپنے رب پر رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا عمل پسند آتا ہے تو لوگوں تک شیئر کریں لوگوں تک کنچائیں یہ آپ کے پر چھوڑ دی ہے یہ بہن آپ کے پر اپنا جو یہ والا کام ہے شیئر کرنے گا وہ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی چینل کو یا اپنی بہن کی اس ویڈیو کو کتنا بلند کرتے ہیں یہ آپ کے پر بینڈ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ